رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا فرما بلال تو عجرت کر جا مدینہ کی طرح تلا جا حضرت بلال نے ارزت کی حضور میں غلام ہوں خادم ہوں ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے لیکن ایک ارز کرنی ہے صرف حضور نے فرمایا بلال کرو کہا یا رسول اللہ آپ مدینہ آئیں گے نا آپ آئیں گے مدینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راپڑے فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا کہا حضور پاس ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے بس اتنی سی بات درورے کون مکہ سے یاہلا مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بلال یہ سولہ مرد عورتوں بچوں پر مشتمل سولہ لوگوں پر مشتمل یہ کافلہ ہے اس کافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں تو ان کو لے کے جائے گا مکہ سے مدینہ دھائی سو کلومیٹر کا سفر عیسو میر کا سفر حضرت بلال ہے عمشی رضی اللہ تعالی آنو کافلے کے امیر بن کے سخت گرمی کا موسم حضرت بلال کے آتھوں میں تلوار ہے ایک آت میں نیزہ ہے ایک آت میں تلوار ہے تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے مشت پہ اور آپ لے کے جا رہے ہیں کبھی کافلے کے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں وہ عورتیں اور بچے لڑا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں مصطفیٰ کریم نے بیجا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا میرا یقین بڑا مضبوط ہے اب یہ کافلہ جا رہا ہے حضرت بلال نے ابشی نے بخیر و آفیہ سپا سالار بن کر اس کافلے کو پہنچایا مدینے میں اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام حضرت بلال پہلے دن ہی آکے مدینہ منورہ سے بار سراج پہ کھڑے ہو گئے کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا استقبال کرنا حضرت بلال روز انتظار کرنا رسول پاک تشریف لے آئے حضور حکم کیا ہے فرمایا مسجد بنانی ہے مسجد ایک کباب بن رہی ہے تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا مسجد نبی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا مسجد بن گئی اب جناب آذان کا معاملہ شروع ہو گیا مسلمانوں کا نماز کے لیے کیشے بلائیں ایک صحابی کہنے نے کہ حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں کہ جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ جلے گا نماز کا وقت ہو گیا ایک نے کہا ہم بڑی دف پڑا منگواتیں دف پڑا جائیں گے نماز کا وقت ہو گیا حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے رات سے آبا سوئے حضرت عبداللہ ابن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے خواب میں کوئی آذان پڑھ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر